ایک جانب تو شہباز شریف نے وزیراعظم کا حلف اٹھایا ہے تو وہیں دوسری جانب قومی اسمبلی سے تہلکہ خیز خبریں ہیں قومی اسمبلی میں جمہوریت کا بازابتہ باقاعدہ جنازہ اٹھایا گیا ہے اور این اسی وقت پہ جب پاکستان کے وزیراعظم کا حلف چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی اہم ترین خبریں ہیں عمران خان کے کھلاڑیوں نے عمران خان کا حق ادا کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے خلاف طاقتوروں کا مہرہ طاقتوروں کا ٹاوٹ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے چیلنج کا آغاز ہوا چاہتا ہے آصف علی زرداری بھی لائن پر آگئے ہیں اور آصف علی زرداری عمران خان کی سٹریٹیجی کے آگے مکمل طور پر زیر ہو گئے ہیں تو ایک قبطان سب پہ بھاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جورنلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام آج کا دن بہت زیادہ ہیپننگ تھا بہت کچھ ہوا ہے بہت سی چیزیں قومی اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں کچھ اقدامات کچھ ڈیویلپمنٹس قومی اسمبلی کے باہر ہوئی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس آنے والے دنوں میں پورے کا پورا منظر نامہ شیپ ضرور کریں گی اور ایک چیز بڑی واضح ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کپتان کے کھلاڑیوں نے قومی اسمبلی میں پہلے دن کہا تھا کہ ہم یہ چلنے نہیں دیں گے تو آج میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ زیادہ لمبی نہیں چلے گی اور اب تو اس کمپنی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلنے والی اور اس وقت پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک شخص کے گرد ہی گھوم رہا ہے وہ شخص جیل میں بیٹھا اس پورے کے پورے نظام کو گھوما رہا ہے اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ایک طرف تو شہباز شریف نے ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا ایوانِ صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی جن کے حوالے سے یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ شہباز شریف سے حلف نہ لیں لیکن انہیں پھر اچانک فون کھڑکائے گئے ان سے رابطے ہوئے اور انہوں نے شہباز شریف سے حلف لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے جہاں پر مسلح آفواج کی طرف سے وزیراعظم کو گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا شہباز شریف سے وزیراعظم آفیس کے عملے کا تعرف کروایا گیا اور اس سب کے اندر انہوں نے انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے سارے کے سارے جو سرکاری کام ہیں ان کا آغاز کریں گے اولدو ایک منڈٹ چور حکومت جو ہے وہ اس ملک کے اوپر نافذ ہے اور یہ چیز تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور جس طرح کی منڈٹ چوری ان لوگوں نے کی ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی پورا ملک دیکھ رہا ہے وہیں دوسری جانب میں نے جو خبر آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے رکھ دی تھی وہ خبر اب درست ثابت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب جو ہے انہیں اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری جنرل بھی ہے اور اس سب کے اندر عمر ایوب وزیراعظم کے امیدوار بھی تھے عمر ایوب نے بڑے بہترین انداز میں پارٹی کو مینج بھی کیا پارٹی کی چیزیں بھی لے کر چلے پارٹی کے حوالے سے بہت سے معاملات جو ہیں انہیں عمر ایوب نے بڑا خوش اسلوبی سے نبھایا بھی سلجھایا بھی تو یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے اور عمر ایوب ایک بڑی ویلیویبل قسم کی ایڈیشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اچھا وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک طرف تو اس وقت عہدوں کی بندر بانٹ اور وہ ہی سارے معاملے چل رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر اقتدار اور کون کیا حاصل کرے گا کسے کیا مل جائے گا کون کدر کو اب اسحاق دار صاحب نے وزیر خزانہ بننا ہے آل شریف کا وہ حصہ ہے شریف فیملی کا اور نواز شریف صاحب کے سمدھی ہونے کے ایک بہت بڑے کریڈنشلز ہیں ان کے پاس اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کی وجہ سے پورے کہ پورا پاکستان اس کا خزانہ انہیں دے دینا چاہیے بے شک معیشت کا بڑا غرق کر دیں وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی اسحاق دار کے نام پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے پیپلز پارٹی شروع میں کہہ رہی تھی کہ ریلکٹنٹ تھے اسحاق دار کے وزیر خزانہ بننے سے وہیں دوسری جانب امکیوم والے پورٹس اور شپنگ کی وزارت لینا چاہ رہے ہیں آئی ٹی کی وزارت لینا چاہ رہے ہیں سارے کے سارے مزے جو ہیں وہ انہوں نے لینے ہیں پیپلز پارٹی امکیوم کی راہ میں رکاوٹ تھی لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا ایک ماسٹر سٹوک ہے جس نے آصف علی زرداری کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنوایا یہ سوچ کر کہ وہ صدر بن جائیں گے عمران خان نے محمود اچک زئی کو کینڈیٹ بنا کے ایک ایسی پھوٹ ڈلوا دی کہ مولانا صاحب اور باقی امکیوم اب بیسی تپی ہوئی ہے زرداری پر اور پیپلز پارٹی پر تو زرداری جو ہے وہ اس وقت گھٹنوں پر آ چکا ہے کپتان کی سٹرائٹیجی کے آگے ویسے تو سسٹم ایسا ہے ایمکیوم والے کیوں نہیں زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ایمکیوم کو سیٹیں دی ہیں وہ ایمکیوم کے ووٹ زرداری صاحب کو دلوا دیں گے لیکن زرداری صاحب کی راتوں کی نیند اور زرداری صاحب کی سیاست بھی اس وقت بہت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ ایک کپتان سب پہ بھاری ہے اور ایک زرداری سب پہ بھاری ضرور ہوگا لیکن ایک کپتان زرداری پہ بھی بھاری ہے اور اس سب کے اندر ووٹ کے معاملے پر صدر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار آصف علی زرداری نے ایمکیوم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی سے رابطہ بھی کر لیا ہے اور یہ وہی ہیں پیپلز پارٹی والے جنون لیگ کو کہتے تھے آپ کا اور ہمارا منڈٹ ساٹھ فیصد جالی ہے امکیوم کا منڈٹ سو فیصد جالی ہے اور اب وہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ امکیوم کے سو فیصد منڈٹ کو جالی منڈٹ کو اپنی ٹوکری میں ڈال کر اور پھر خود کو جمہوری بھی کہیں گے جمہوریت کے علمبردار بھی کہیں گے جمہوریت کے وارث بھی کہیں گے اور اس طرح کے دعوے بھی کریں گے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر جمہوریت صرف پیپلز پارٹی کے مرہونے منت ہے باقی تو دنیا میں سارے کچھ تو اہم ہی چل رہا ہے اچھا اب یہاں پر آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے ٹیلیفون کر کے خالد مقبول صدیقی کو ایک تو غرور بھی ٹوٹا بہت بڑا اور بہت زیادہ فخر تھا بہت زیادہ غرور تھا وہ ٹوٹا ہے دونوں رانوائوں نے صدارتی الیکشن سیاسی صورتحال اور سندھ کے معاملات پر باتچیت کی آصف علی زرداری جو کہ یہ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہ امکیم کے بغیر بھی ہم حکومت بنا لیتے ہیں آپ انہیں بیچ میں رکھیں نہ اب وہ آصف علی زرداری درخواست کر رہے ہیں منت پر لا کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جنہوں نے ووٹ آصف علی زرداری کو دلوانے ہیں یا پھر اب ہم اس طرح کہلیں کہ جنہوں نے ایٹ اینی کاسٹ محمود اچکزئی جیسے انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس کرنے والے شخص کو پاکستان کا صدر اور کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ پورسز نہیں بننے دینا وہ زرداری صاحب کے ووٹ پورے کر دیں گے لیکن زرداری صاحب جو ہے انہیں اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے اس سے کہ انہیں لینے کے دینے بھی پڑ گئے ہیں اور اچھے خاصے لالے پڑے ہوئے ہیں وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے خلاف سازشوں کا بازار اسی طرح سے گرم رکھا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے بہترین امداز میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہر طرح کے تقاضے پورے کیے بہترین مطلب اتنی خوش اسلوبی سے اتنے ویل مینجڈ پاکستان کے جنرل الیکشنز نہیں ہوئے جو پی ٹی آئی نے ابھی ریسنٹ کل جو اناؤنسمنٹ کی ہے فائنل ریزرڈز کی وہ اپنے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے ہر فارم اور کاغذات نامزدگی جمع کروانا پروپوزر، سیکنڈر، فیسے ہر چیز ویب سائٹ پہ آویزان فارمز کا ساری ڈیٹیلز اور ہر چیز لیکن اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر اکبر اس بابر نامی جو ایک ٹاؤٹ ہیں انہیں لانچ کر دیا گیا ہے جو خود کو بانی رکن کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کا انٹرا پارٹی spielt تاریخ میں ایک نیا سیاہ باب ہے انہوں نے کہا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ پی ٹی آئی ممبران میں سے ناؤ سو چالس نے ووٹ دیئے سفر اشاریہ ایک ایک فیصد پی ٹی آئی ممبران نے تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹ ڈالا اب آپ بھی بتائیں انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر اس فراڈ کو کیسے تسلیم کریں اب اس کا کیا مقصد ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کی باتیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ سسٹم ان کے ساتھ ہے سسٹم انہیں لانچ کرتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی شاہد الیکشن کمیشن تسلیم نہ کرے کیونکہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اس وقت پاکستان کے اندر مملکت خدا داد کے اندر اچھا بھئی دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کس طرح سے سسٹم کولپس کیا ہے اور یہ کمپری نہیں چلے گی ایک جانب تو سابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلے گا جس طرح سے یہ ایوان پچھلے کچھ دنوں میں چلے گا اس طرح سے یہ نہیں چل سکتا یہ چلنے والی چیز ہی نہیں ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کو چال دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ یہ بسنے والی ہیں کہ نہیں بسنے والی تو یہ نہیں بسنے والی یہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگ کے دریاں ہیں ان کے آگے پی ٹی آئی نے جو رکھے ہوئے ہیں انہیں دوب کے بھی جانب اور وہ منیر نیازی کا شیر بھی ہے نا کہ ایک اور دریاں کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریاں کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو ان کے لیے بھی وہی حالات ہیں یہ ایک دریاں کے پار اتریں گے تو انہیں آگے اور دریاں بھی نظر آئیں گے اب ایک جانب تو آپ یہ دیکھیں ناظرین اکرام کہ بریسٹر گوھر نے بھی آج بہترین تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے جس نے حکومت ختم کی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا اور انہوں نے بلاول بھٹو پر بھی تنقید کی اور باقیوں کے اوپر بھی انہوں نے کافی کھل کر بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہیں جمہوریت اور حقوق پر اتنا گھمند ہے تو ہماری عورتیں جب جیل گئیں تو کیا انہوں نے ایک لفظ مضمت کا کہا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں انہوں نے سب کو آڑے ہاتھوں لیا انتخابات کے حوالے سے بات کی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے جس نے حکومت ختم کی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے نہ کہ اس کا جس کی حکومت ختم کی گئی اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جب پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی تو ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ عدالت کسی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ کوئی محبے وطن ہے کہ نہیں ہم سب سے زیادہ محبے وطن ہیں اور ہمارا لیڈر ہم سے بھی زیادہ ہم سب سے زیادہ محبے وطن ہے یہ باتیں آج قومی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہیں اچھا وہیں دوسری جانب اختر مینگلد صاحب نے بڑی سخت باتیں کہ انہوں نے سارے صحافیوں کی اوپر گفتگو کی انہوں نے محمود اچھکزہی کے معاملے کی اوپر بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اگر مہترین وزیر عظم کے طور پر سامنے آنا چاہتے تھے تو جناب شباز شریف صاحب کو آتے ساتھ صحافیوں کی رہائی کا اعلان کرنا چاہئے تھا خواتین قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنا چاہئے تھا یہ سب کچھ شہباز شریف کو کرنا چاہئے تھا جو کہ شہباز شریف نے نہیں کیا اب اس سب میں محمود اچکزئی صاحب جو ہے جب وہ آئے اور وہ اپنی تقریر کر رہے تھے جو کہ اس وقت یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر صدارتی امیدوار ہیں دو صدارتی امیدوار ہیں ایک حاصف علی زرداری اور ایک محمود خان اچکزئی جب وہ تقریر کرنے آئے تو پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن روک دی گئی اور ایک تقریر کا اتنا خوف تھا لیکن اس کے بعد ایک اور شخص کا بھی انہیں خوف تھا اور اس پر تو یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی بند کر کے بھاگ گئے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں اتنی قانون سازیاں کرتے تھے کوئی قورم کی نشاندہی نہیں کرتا تھا لیکن آج اور نوملی حکومت کی طرف سے کبھی قورم کی نشاندہی نہیں ہوتی اپوزیشن قورم کی نشاندہی کرتی ہے لیکن پاکستان میں یہ بھی بڑا منفرد ہے کہ قومی سملی کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی عراقین کی دھوا دار تقریر کے دوران جب شیرفزل مروت کی باری آئی اور شیرفزل مروت نے آج ان کے پر خچے اڑا دینے تھے شہباز شریف کی حلق مرداری لوگوں کو بھول جانی تھی اس وقت قورم کی نشاندہی کر دی گئی قومی سملی کا اجلاس سپیکر عیاض صادق کی سربراہی میں شروع ہوا جس کی سربراہی بعد ازاں پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی سپیکر نے کی قومی سملی میں پیپلز پارٹی چیمن بلاول بھٹو خالد مقبول صدیقی اخترمینگل کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو حکومتی رکن شگفتہ جمانی ہیں انہوں نے قورم کی نشاندہی کر دی سنی اتحاد کاؤنسل کے اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں انہوں نے شور بچایا کہ کیا حکومت بھی قورم کی نشاندہی کرتی ہے یہ کیسا معاملہ یہ کب ہے میں نے کہا رہا یہ نظام نہیں چلنا حکومت نے قورم کی نشاندہی کر دی اور ڈیپٹی سپیکر سید غلام مصطفی شاہ نے قورم پورا نہ دیکھ کر اجلاس آٹھ مارچ شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا یعنی اب یہ فرائیڈے کو ہوگا اور اب پورا ہفتہ جو ہے آپ آرام کریں اور قومی سمبلی کا اجلاس قورم کی نشاندہی کے اوپر انہوں نے اچانک ملتوی کر دیا کیونکہ یہ تقاریر سے خوف زدہ تھے مزید تقاریر ہونی تھی اخترمینگل کے بعد محمود اچھکزہی کی جس طرح سے انہوں نے تقریر روک دی اور پی ٹی وی کے اوپر وہ نشریات چلا دیں پی ٹی وی کے اوپر چلتی ہیں اور یہ پارلیمنٹ ہے اس میں جو شخص بھی ہے وہ منڈٹ لے کر آیا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کی کارروائی عوام کو نہ دکھانا بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست دکھانے والے قاضی صاحب کو اس معاملے کے اوپر سوہ موٹو لینا چاہیے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے پارلیمنٹ سپریم ہے اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اس معاملے کے اوپر بھی عدالت جانا چاہیے کہ پی ٹی وی کون ہوتا ہے پارلیمنٹ کی کارروائی اپنی مرضی سے روکنے والا کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاک صلی اللہ